عزت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو میں پڑھ رہا اس کو اس کو آپ دھیان سے سنیں عزت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے جو تھے وہ میری پیٹ کی طرف تکتے تھے میں نے اللہ سے پوچھا اللہ یہ میری پیٹ تکتے ہیں یہ کیا ہے ارشاد وہاں آدم تمہاری پشت میں نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ترز کے مولا اس کو میری پیشانی میں کرتے ہیں پیشانی میں ہو گیا ہوں تو فرشتے پیشانی تکتے تھے ترز کی مولا یہ تکتے ہیں میں نہیں تکتا تو کبھی یہ نور جو ہے وہ میری انگوٹھوں میں کرتے ہیں تاکہ میں بھی تو دیکھوں نا تو اللہ پاک نے اس نور کی تجلی حضرت آدم علیہ السلام کی انگوٹھوں میں فرمائے تو آپ نے جب نور محمدی دیکھا انگوٹھوں میں تو فرط محبت سے اس کو چوم لیں یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا اپنی اپنی کتابوں میں مفہوم وہی ہے الفاظ علیہ گو سکتے ہیں اسی سے ہم لوگ انگوٹھا چومنے کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں نام محمد آنے پر انگوٹھا چومنے کا ثبوت بھی اس پر پیش کر سکتے ہیں کرتے بھی ہیں کہ یہ اموٹھا چومنہ فرض و واجب نہیں ہے یہ محبت کی نشانی ہے ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے کہ پھر یہاں پر ایک بات آتی ہو احتراز اگر بندہ سکھنے کے لئے کرے تو اچھی بات تاکہ اس کا علم بڑھے لیکن اگر کوئی اداوت میں دشمنی میں کرے تو نقصان تو اب آپ کہیں گے کہ بھئی وہ حضرت آدم نے تو چھوما تو ان کو تو نور نظر آ گیا ہے نا اور تم کو کونسا نور نظر آتا ہے یہ بات تو پھر یہاں پر کوئی آشک یہ کہے گا کہ آپ جب حج پہ جاتے ہو تو شیطان کو کنکری کیوں مارتے ہو کہا کہ وہ تو حضرت آدم کی سنت حضرت ابراہیم کی سنت ہے کہا حضرت ابراہیم کی سنت ہے ہم بھی مانتے ہیں اور ہم مارتے بھی ہیں ہم مانتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں لیکن کیوں مارتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے مارا تو کیوں مارا ان کو بہکانے آیا تھا اس لیے مارا ان کو دکھا بہکانے تو تمہیں بھی بہکانے آتا ہے تمہیں بھی دکھتا ہے نہیں مجھے نہیں دکھتا دکھا کبھی دکھے تو ہمیں بھی بتانا ہم بھی تو ذرا دیکھیں کہ جس نے اتنے سب کا ستیاناز کیا ذرا اس سے ہم بھی دیکھیں ہم بھی کبھی پائیں نا اسے تو اچھی ٹھکائی کریں کہ اگر تو نہ ہوتا تو اتنے فرقے کیوں بنتے اس کی اچھی پیٹائی کرتے تو نہیں بگاڑا سیاستدانوں کو ہی بگاڑا ریاستدانوں کو ہی بگاڑا مولویوں کو ہی بگاڑا سب کو تو نہیں بگاڑا اسی کی اچھی پیٹائی کر دانے لیکن دکھے گا نہیں دکھتا نہیں ہے دکھتا کسی کو دکھا دکھا ہو تو مجھے بتاؤں نا بھائی میرے مولے کے لوگوں آپ لوگ وہ وہاں میرا گھر ادھر سامنے دکھتا ہے میں دور سے نہیں آیا ہوں کہ باگ جاؤں گا یہاں سے بولو بھائی اپنے ہو نا میں آپ کہوں آپ میرے دکھا تو بتا دو نا کسی کو دکھا میں بھی دوسری جگہ تقریروں میں جا کے کہوں گا میرے مولے میں ایسے مہان لوگ رہتے ہیں کہ جو شیٹان کو دیکھ لیتے ہیں دیکھا کیا نہیں دیکھا نا نہیں چلے مولے کے جنہیں یہ باہر مولے سے بھی کچھ سننے آئے نہیں دیکھا اگر آپ کو شیٹان دیکھتا نہیں اس وقت آپ کوئی قربانی کے لیے بچے کی قربانی کے لیے جانی رہے نہ دیکھ رہے پھر بھی آپ مار رہے وہاں ہے موجود ہے وہاں شیٹان ہے ابھی موجود ہے شیٹان وہاں موجود ہے نہیں ہے کیوں مار رہے ہو تو کہاں دیکھیں نہ دیکھیں بس نبی نے مارا دیکھیں نہ دیکھیں تو ہم بھی مارتے ہیں چونکہ ادائے ابراہیم کو ادا کریں بس یہی بات ہے دیکھیں نہ دیکھیں ہم بھی ادائے آدم کو ادا کریں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب موہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہوگی ہم اجاب تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں نشانی محبت کی تو بہر حال نیاب قدام نایاب شہد نایاب جدا